دوستو نمازکار میں مننو آپ کا سواگت کرتا ہوں کریزی مننو میں دوستو کچھ سمیں پہلے گندی بات سیریز کا ایک نیا فورت سیزن ریلیز ہوا تھا اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ اس سیریز کی ابھی تک کی ساری کہانیوں میں بھلے ہی ٹاپ لیبل کا چھوٹی آپا ہوتا ہو بہت سارے ہار سینز ہوتے ہوں دماغ سڑانے والے سڑے لے سڑے لے لوجکس ہوتے ہوں لیکن کہانی بور نہیں ہوتی بھلے ہی نانسنس ہی صحیح ٹویسٹ آتے رہتے ہیں لیکن دوستو اس اپیسوڈ کی کہانی آپ کو بوری طرح بور کر دے گی لگ بھگ پونے گھنٹے کی کہانی آپ کو پہاڑ جیسی لگے گی خیر دوستو بینہ ٹائی ویسٹ کی بات کرتے ہیں سیزن فور کے پہلے اپیسوڈ کی یہ کہانی ایک ایسے کپل کی جس میں ایک بیچارہ مجبور پتی ہے ایک بیشرم بی بی ہے اور ہے بی بی کا پرانا آشک اور دوستو سب سے بڑی اور کمال کی بات یہ ہے کہ جب پتی اپنی بی بی کے ساتھ میں پیار کرتا ہے تب بی بی کے آشک کا ماسک پہنتا ہے اور اب آپ کہو گے کہ بڑا چوتی آدمی ہے لیکن دوستو اس کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بی بی کی خوشی چاہتا ہے اب دوستو جس محلے میں آشک ٹی وی کیبل کا کام کرتا ہے اسی محلے میں وہ کپل رہنے آ جاتا ہے اور پتی نیا کیبل کنیکشن کروانے کے لیے اس آشک کو اپنے گھر پر بلاتا ہے جب گھر پر آشک پہنچتا ہے اور اپنی پرانی گلڈفرین کا فوٹو دیکھتا ہے تو اب اس کو اس کے بارے میں پتا چلتا ہے اور دوستو سیٹ اپ باکس میں ہیڈن کیمرہ فٹ کر کے اپنے آفیس ہاں بیٹھا بیٹھا ان دونوں کی لیلاؤں کو دیکھتا رہتا ہے تب ہی یہ دیکھ کر وہ بھی شوکڈ ہو جاتا ہے کہ اس کی گلڈفرین کا پتی اس کا ماسک لگا کر اپنی بیوی کے ساتھ پیار کر رہا ہے اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی لیکن اس آشک کا پیار اپنی پرانی گلڈفرین پر بری طرح جاگنے لگتا ہے اور اپنی منگے طرح سے شادی تک توڑ دیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اپنی شادی شدہ گلڈفرین کے پاس اب دوستو بھلے یہ اپیسوڈ ابھی تک کا سب سے بورنگ اور گھٹیا ہو لیکن اس کا ایک سین بہت شاندار ہے جب بیوی اپنے آشک کے ساتھ اپنے گھر کے کمرے میں جندگی کے مجھے لے رہی ہوتی ہے تاب اس کا پتی اس کمرے میں ان دونوں کے لیے چائے لے کر آتا ہے اور ان دونوں کو ساتھ میں دیکھتا ہے اور چائے رکھ کر دروازہ بند کر کے واپس چلا جاتا ہے آپ پورا اپیسوڈ دیکھو یا نہ دیکھو لیکن اس سین کو دیکھنا بنتا ہے اب دوستو یہ بات پتا نہیں کیسے پورے شہر میں فیل جاتی ہے اور ہر کوئی اس پتی کو تانے بارنے لگتا ہے اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہوگا بہت ہی بگوائی سٹوری ہے کوئی ٹویسٹ اینڈ ٹرڈ نہیں ہے بنا کلائمیکس کا اینڈ ہے تو دوستو میرے کھیال سے اس اپیسوڈ کو چھوڑنے میں ہی بھلائی ہے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی ریکمینڈ بکس میں جرور لکھیں اور نیچے جو یہ ریٹ کلک کا سبسکرائی بٹن نوبل آگن دیکھ رہا ہے دونوں پر ایک ایک کلک جرور کر دیجئے ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دیکھتے رہیے کریزی منو